پچھلے تین سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پی ڈی پی اور بی جی پی گورنمنٹ کی ناکامیاں ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ لوگ ہم سے ناراض ہیں ہم ناکام ہو رہے ہیں ہم لوگوں کا کام نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ الزام دیتے ہیں نیشل کانفرس پر لیکن اپنی ناکامی کو نہیں دیکھ رہے ہیں میرا ان سے یہی مشورہ ہے کہ اپنی ناکامیوں کو دیکھیں اپنی گلتیوں کو دیکھیں آپ نے جو لوگوں کے ساتھ اسٹسال کیا اس کو دیکھ لیجئے اور اس کو دورست کر لیجئے بجائے اس کے کہ آپ نیشل کانفرس پر ارزام دیتے ہیں آج کل جو یہ گنونی حرکت ہو رہی ہے یہ چوٹیاں کاٹنی کی اس بارے میں تو لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو پکڑ بھی لیا ہے آئیڈنٹفائی بھی کیا ہے اور ان میں سے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایجنسیز کے لوگ تھے اگر ایجنسیز کے لوگ تھے تو نیشل کانفرس کہاں سے اس میں ان والو ہیں ہاں اگر نیشل کانفرس اس کے خلاب آواز اٹھا رہی ہے تو وہ لوگوں کے لیے اٹھا رہی ہے آواز اگر پی ڈی پی گورنمنٹ یا بی جے پی اور پی ڈی پی گورنمنٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ نیشل کانفرس اس میں ملائے سے تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نیشل کانفرس سے عوامی جماعت ہے اگر کہیں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ استثال ہو رہا ہے تو نیشل کانفرس کا ہمیشہ فرض بنتا رہا ہے اور آج بھی فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائے اس چیز کو اگر پی ڈی پی کے لوگ برا سمجھتے ہیں تو وہ ان کی اپنی گلتی ہے ان کو پہلے آپ کو درست کرنا چاہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہے وہ لوگوں کے ساتھ آج کل جو ہو رہا ہے خاص کر ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تو کلنک ہے ایک بدنما داغ ہے پی ڈی پی اور بی جے پی کی سرگار پر بجائے اس کے کہ وہ ملزمان جو اس میں ملوث ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرے ان کو گرفتار کرے ان کو سزا دے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں کہ نیشل کانفرس اس میں ملوث ہے بیسے کہ ایک سلام منسٹر کہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اب پین تیس اے کو انہوں نے گورنٹ آف انڈیا کو سپریم کورٹ میں لانا تھا انڈیا والی کے بعد آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اس قسم کا بھی ایٹنشن ڈیوٹ کرنے کے ان کو لانا ہے اس کو سپریم کورٹ میں تو اس وجہ سے تاکہ وہ لائیں یہ ایٹنشن ڈیوٹ کرنے کے کشمیری عوام کو اس میں ملوث کریں تو اس قسم کا کچھ کہیں ایسا ہی لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ گورنٹ آنبوج کر ایسے حربے استعمال کریں تاکہ لوگوں کا ایٹنشن ڈیوٹ ہو جائے کیونکہ آج کل 35 کے بارے میں ہر ایک کشمیری بلکہ جمہوں کے لوگ کے اور لڈاہ کے لوگ بہت ہی پریشان تھے اس بارے میں اور کنسرن دکھا رہے تھے جس وجہ سے گورنٹ پریشان تھی اب یہ ایٹنشن ڈیوٹ ہو رہا ہے دوسری طرف تاکہ 35 ایٹنشن ڈیوٹ کرنے کے بارے میں کوئی بات نہ کریں یہاں اگر سپریم کورٹ میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خلافی تاوقع کوئی وہاں سے کوئی فیصلہ آئے تو اس کے بارے میں لوگوں کو اتنی فرصت نہ ملے کہ اس بارے میں بات کریں لیکن یہ گلت فہمی ہے گورنٹ کی گورنٹ کیوں چاہیے وہ سپریم کورٹ کے اندر 35 اے کا دفاع کریں یہ 35 اے کا دفاع نہیں کرنا ہے بلکہ ریاست جمہوں کشمیر کے لوگوں کا دفاع کرنا ہے یہاں کی سرزمین کو دفاع کرنا ہے اس کو چاہے گورنٹ کو چاہے اپنا فرض نبائیں وہاں پر اور دفاع کریں اس گلت فہمی میں نہ رہے کہ لوگ یہاں پہ کسی اور وجہ سے پریشان ہیں پھر اگر 35 اے کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ آ گیا تو شاید لوگ خاموش رہیں گے ایسی بات نہیں ہے ہم نے پہلے بھی کہا ہے ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس آرٹیکل 35 اے کے دفاع کے لیے ہمیشہ کوشان رہی ہے اور آگے بھی کسی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس بلکی ریاست جمہ کشمیر کے لوگ خصوصا کشمیر کے لوگ تو اس کو بالکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آرٹیکل 35 اے کے دفاع کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے اگر یہ ناکام ہو گئی تو خود ہی ان کو بھگتنا پڑے گا لوگوں کا جو گیز و گزب ہوگا وہ اس گورنمنٹ کو بھگتنا پڑے گا شکریہ شکریہ